موسیقی دوستو نمشکار میں ڈاکٹر این کے شرما دوستو آج ایک بہت ہی آوشک وشے پہ چرچہ کرنے جا رہا ہوں جو آپ کے جیونی شفتی کا وکاس کرے گا آپ کے تناوں سے آپ کو مکت کرے گا آپ کی نیند بڑھیا کرے گا آپ کے پورے کیمیکل اور ہارمون کو بیلنس کرے گا اور آپ کے ہر بیماری میں آپ کو جلدی ریکور کرنے میں مدد کرے گا ایسی عدبت چیز کا نام ہے ارثنگ جی ہاں دوستو ارث کی جو ہیلنگ پاور ہے نا وہ آج تک ہم لوگوں نے بہت اس کو کمجور ایک پکار سے اس کو آنکھ دیا ہے یعنی کہ ہم نے اس کو اتنا مہت تو نہیں دیا ہے اور ہم اس کو نگلک بھی کرتے جا رہے ہیں دوستو ہمارا جو شریر ہے وہ دو طرح کی ارجاؤں سے سنچالیت ہوتا ہے کیونکہ ہم ایک نیچر کے بائی پروڈکٹ ہیں ایک انرجی آتی ہے آکاس سے جس کو ہم کاسمک انرجی یونیورسل انرجی کہتے ہیں جو ہمارے کراون چکرہ سے ہمارے بوڑی میں انٹر کرتی ہے اور ایک انرجی دوستو آتی ہے ارث سے یعنی کہ دھرتی سے ایک دھرتی کا ایسا ایک الیکٹرونک پاور جو ہمارے پاؤں کے تلووں سے ہمارے امنولا دھار سے ہوتے ہوئے ہمارے شریر کو جو ہے وہ ایک پکار سے انرج یعنی کہ ارجانوید کر رہا ہوتا ہے اور ہم ان دو ارجاؤں سے جو ہے ہمیشہ سنچالیت ہوتے ہیں اگر کسی بھی بیماری میں اگر اس میں سے ایک بھی ارجاؤں اگر آپ کو ڈھنگ سے نہیں مل رہی ہے چاہے وہ کاسمک انرجی ہو چاہے وہ ارتلی انرجی ہو تو پھر آپ کا بیمار پڑھنا نسچت رہتا ہے اور بیماری میں لگاتار بنے رہنا بھی نسچت رہتا ہے دیکھیں ارتلی انرجی تو آپ چھوک بھی جاتے ہونا تو کاسمک انرجی جو ہے ہم کبھی چھوک نہیں سکتے کیونکہ ہم دھرتی کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں یہ آکاشی ارجہ تو ہمیں ہر وقت ملتی ہی رہتی ہے اس لئے ہم اس دھرتی پر ارتنگ نہ بھی ہے ہماری تو بھی ہم سروائیو کر جاتے ہیں وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ آج ہم جس طرح کے مکانوں میں ہم لوگ جی رہے ہیں اور جس طرح کے جوتے پہنتے ہیں اور جس طرح کے ہم نے اپنے آپ کو دھرتی سے کٹ کر دیا ہے تو اس کنڈیشن کے باوجود بھی آج ہم جو ہے کسی بھی طرح اپنے آپ کو چلا پا رہے ہیں ہم جیوید بھی ہیں سنسار میں تو definitely ہماری باڈی جو ہے کم سے کم ارتھ کے ٹچ میں آنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو کتنا منیج کر کے چل رہی ہے یہ بڑی سوچنے کی بات ہے دوستوں ہماری جو دھرتی کی جو ہیلنگ پاور ہے نا وہ کتنی ریمار کے بل ہے اور کتنی پاور ہے اس کے اندر میں اگر آپ کے سامنے اس کے انگ یعنی کی اس کے نمبر لے کر آؤں گا نا تو آپ اس کو پڑھ بھی نہیں پاؤگے اتنے لمبے چوڑے یعنی کی اس کا جو ہے نمبر ہے یعنی کی ارتھ ایز اے سکس سیکس ٹیلین میٹرک ٹن بیٹری دوستوں میں نے کیا بولا ذرا دھیان سے سنیے گا ارتھ ایز سکس سیکس ٹیلین میٹرک ٹن بیٹری دوستوں آپ اکیز بار جیرو ایک کے آگے لگا دیں تب جا کر آپ اس کی گنتی آپ کر پاتے ہیں تو دوستوں آپ ذرا سوچئے کہ کتنی دھرتی کی بڑی ٹرانگ پاور ہے تو اسی لئے آج اس ارتھلی پاور کو اس بیٹری کو جو ہے ہمیں لوٹی کی کلا سیکھنی چاہیے اور روج کم سے کم مینمم ایک ٹونٹی منٹس آپ کو جا کر دھرتی پر ننگے پاؤں چلنا چاہیے اور اس میں خاص کر کے اگر مٹی ہو اور پانی ہو تو اور اس کی جو ایفیکٹ ہے یعنی کی جو پرباو ہے وہ اور زیادہ اچھا ہو جاتا ہے آپ یوں سمجھ لیں دوستوں آپ ایک بار دھرتی کے سمپرک میں آ کر آپ تھوڑا کچھ دنوں تک ابھیاز کر کے دیکھیں تو آپ احیران ہو جائیں گے کہ آپ کے باڈی کے اندر بلڈ فلو آپ کا بیٹر ہو جائے گا آپ کی سوجن بہت جلدی ریڈیوس ہونے لگے گی آپ کے درد میں بہت جلدی آرام ملے گا آپ کی انرجی پہلے سے کئی گناہ بڑھ جائے گی آپ کی نین بہت پہلے سے بیٹر ہو جائے گی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ہارمونز اور ہمارے منسٹرول سائیکل میں بھی اس سے بہت بڑا پریورتن آنے لگتا ہے اور اگر ہماری باڈی میں کوئی انجوری ہے تو بہت جلدی اس کی ہیلنگ ہونے لگتی ہیں اگر کوئی سرجیکل کوئی کٹ ہوا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی ہیلنگ میں اس کو لاب ملنے لگتا ہے دوستوں دھرتی سے جو الیکٹرونز ہمارے شریر کو ملتے ہیں جس سے چارجنگ ہوتی ہے وہ آنٹی آکسیڈنٹ پاور اپنے اندر رکھتا ہے جس کے قارن ہمارے شریر میں جو فری ریڈیکلز جو نکلتے ہیں جو ہامفل آکسیڈیشن ان دا باڈی یعنی ہمارے باڈی میں وہ نقصان کرتے ہیں یہ الیکٹرونز جو ہے دھرتی سے نکل کر ہمارے اس ریڈیکلز کو جو ہے فری ریڈیکلز کو سوری اس کو نیوٹرلائز کرتے ہیں اور ہمیں بہت ساری بڑی بڑی بیماریوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو دوستوں دھرتی ماتا دوارہ دی جا رہی اتنی بڑی ہیلنگ پاور کو پلیز مس مت کیجئے اور جائیے اس کو لوٹیے جو آپ کو فری میں مل رہی ہے جو آپ کے جیونی شکتی کا وکاس کر کے آپ کو بہت جلدی بڑے بڑے روگوں سے مکت کر سکتی ہے تو جائیے اس کو لوٹیے اور اس کو اپنی روجمرہ کی عادت بنا لیجئے اور پھر دیکھیں کیا کمال ہوتا ہے